بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے چوروں کے ایک گروہ نے اسی پہاڑی چوٹی پر قبضہ کر لیا ان چوروں سے اس پہاڑی کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کا لشکر بھی آجز رہا وہ چور پہاڑ کی ایک محفوظ ترین خار میں پناہ گزین تھے بادشاہ وقت کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اسی طرح بڑھتا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا جو درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہو اسے اکھیڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس درخت کے جو جڑ پکڑ چکا ہو اگر وہ مکمل درخت بن گیا ہو تو پھر اسے جڑ سے اکھارنا زیادہ مشکل ہو جاتا چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان ڈاکووں کی جسوسی کروائی جائے جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے گئے تو ان کی قیام کا بوگار خالی تھی بادشاہ نے تجربہ کار اور لڑائی کے ماہر سپاہنیوں کو اس بار کی ایک گھاٹی میں اینات کر دیا رات گئے جب وہ چور لوٹ مار کرنے کے بعد واپس لوٹے اکھکے مارے ان چوروں نے اپنے احتیار اتارے اور لوٹا ہوا مال رکھا اور سو گئے رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ان سپاہیوں نے ان چوروں کو سوتے میں قابو کر لیا اور ان کے ہاتھ بان دیئے صبح کے وقت انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا وہاں مناس جانتے تھے کہ ابھی ان سب چوروں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی ان چوروں میں ایک خوبصورت جوان بھی تھا اس کی ابھی داڑی نکل رہی تھی ایک وزیر کو اس جوان پر ترسا گیا اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسا دیا اور اس جوان کی سفارش کی کہ ابھی اس جوان نے جوانی کا مزہ بھی نہیں چکھا میں آپ کے اندہ اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ میری اس جوان کے حق میں سفارش کو قبول کیا جائے اور اسے معاف کر دیا جائے یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا اس جوان کو معاف کر دیا جائے بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو جلال میں آ گیا اور یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکوں کے سایہ میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا اور نا اہل کی تربیت کرنا ایسی ہی ہے جیسے گمبت پر اخروٹ رکھنا بادشاہ نے کہا کہ ان چوروں کو جڑ سے کار دینا ہی بہتر ہے کیونکہ آگ بجانے کے بعد ایک جنگاری کو چھوڑ دینا یا سامپ کو مار کر اس کے بچے کی پرورش کرنا اکلمندی کی دلیل نہیں ہے اگر بادل سے آب حیات بھی برسے تو تب بھی بید کی شاخص سے پھل حاصل نہیں ہو سکتا اور کمینے کے ساتھ وقت ضائع کرنا اکلمندی نہیں وزیر نے جب بادشاہ کا موقف سنا تو رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کی رائے کو سراحہ اور عرض کیا کہ بادشاہ کا فرمان اپنی جگہ دروس مگر ان کی صحبت میں رہ کر یہ جوان ضرور انہی کی منند ہو جاتا اور اگر یہ نیکوں کی صحبت میں رہا تو ہو سکتا ہے نیک ہو جائے اور ان چوروں کی صحبت نے ابھی اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی قدیس کے الفاظ بھی یہی ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی احسائی یا مجوسی بنا دیتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا اس لیے خاندان نبوت سے اس کا تعلق پھوٹ گیا اور اصحاب قحف کا کتہ نیکوں کی صحبت میں رہا اس لیے نیک کہلائے مسیر کے دلائل سنکا دربار میں موجود کچھ لوگ اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے کنانچے نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس جوان کو معاف کر دیا الغرز اس جوان کی تربیت نہائیت نازو نام سے ہوئی اسے پڑھایا گیا لکھایا گیا اس کی تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کر دیا گیا جو اسے عداب اور بادشاہوں کے حضور بیٹھنے کا سلیکہ سکھاتا تھا پھر اس جوان کی تعریف ہر کوئی کرنے لگا ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس لڑکے کی خوبیاں بیان کی اچھے استاد کی تربیت سے وہ جوان نیک ہو گیا اور اس نے اپنی تمام بری عداد ترک کر دیا لیکن بیڑیے کا بچہ بیڑیا ہی ہوتا ہے اگرچہ وہ انسانوں کی تربیت میں رہے لیکن موقع ملنے پر وہ اپنی پرانی خسرت کے جانے پلوٹ جاتا وہ جوان بھی دو سال کی تربیت اور محنت کے باوجود علاقہ کے بدماش نوجوانوں کے ساتھ انہیں بیٹھنے لگا اس کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ایک دن انہوں نے مل کر وزیر اور اس کے دو بیٹوں کے قتل کا منصوبہ بنایا اور وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر بھاگ گئے اس جوان نے اپنے ساتھیوں کے رہنمائی اسی پہاڑیگار کی جانب کی جہاں وہ بناہگزین تھے اور پکڑے گئے تھے اب وہ اپنے ان نئے ساتھیوں کے ہمراہ لوٹ مار کرنے لگا اور اس نے بغاوت کر دی بادشاہ کو جب اس جوان کی اس حرکت کے مطلق معلوم ہوا اس نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی انگلی کو دانتوں میں دباتے ہوئے اشار پڑے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے گٹیا اور زنگ الود لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی اور پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائک لائک نہیں بن جاتا بارش کے پانی میں جو پاکیزگی ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر باغ میں پھول اکتے ہیں اور بنجر زمین میں کبھی پھول نہیں اکتے کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے بروں کے ساتھ نیکی کرنا وہ نیکوں کے ساتھ برائی کرنے کے متراتف ہے دوستو حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی اس حقائط سے یہ سبق حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس کی فطرت میں برائی ہو اس پر کسی قسم کی تربیت بھی کوئی اثر نہیں کرتی اور جس کی فطرت نیک ہو اس پر کسی قسم کی بری صحبت اثر نہیں کرتی کسی کے ساتھ آپ کا میزبان اجازہ چاہتا ہے اس طرح کے مزید کنٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حب